کہ جنگون صاحب قانون کیا کہتا ہے کہ یہ یا پھر اس کی انٹرپیٹیشن الیکشن کمیشن کرے گا کہ قانون اس سسلے میں کیا کہتا ہے نہیں بہت شکریہ دیکھیں الیکشن کمیشن تو کانسٹیوشنل کورٹ نہیں ہے کہ وہ کسی آئینی یا کسی قانونی جو سکم ہو یا کسی شک یا جزویات کی انٹرپیٹیشن کر سکے اچھا وہ تو دیکھنا ہے جو اس کے مطابق اس نے فیصلہ دینا ہے اس لئے یہ پرابلم آ رہے ہیں کہ یہ کیس ہاں فرسٹ امپریشن ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہی دیکھیں الیکشن سکیجول کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے اندر جو شیڈول دیا جاتا ہے کہ جو فلان طریقہ آپ نے کاغذ جمع کرانے ہیں فلان طریقہ سکیوٹ نہیں ہوگی فلان طریقہ لسٹ فائنلائز ہوں گی کسی نے ابجیکشن فائل کرنے کسی کے اپیل آگے جانے جو بھی پراسس ہوتا ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اگر ہوتا بھی ہے ایک دو دن تو وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کو ریزن دینی پڑتی ہے کیوں آگے پیچھے کر رہے ہیں اب جب یہ الیکشن اللہ اللہ کر کے الیکشن پہلے تو ہو نہیں رہا تھا پھر اناؤنس ہو گیا پھر لوگ کہتے تھے ہوتا ہی نہیں الیکشن پھر وہ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی کہ آٹ پر بھی پتھر پہ لکھی رہے الیکشن ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ریزرف سیٹ ہوتے ہیں اس کا بھی نومینیشن پیپر اس کے ساتھ جمع کرانے پڑتے ہیں وہ کانسٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیوشن اور اس میں الیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اب ون زیرو فور جو سیکشن ہے باہر باہر آتی ہے اس میں یہ تھا کہ ہر پارٹی نے اپنی ایک ٹینٹیٹیو جو ہے ریزرف لسٹ دینی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ایمین ایز ہیں یہ ہماری ایم پی ایز ہیں اس مطلب ہے سیریل نور پر ٹاپ پر میں اس سے اگلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کوئی بات پر لے کے جی جی اچھا فرمائیں فرمائیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی لیٹ سے چار نام دیتی ہے یہ ہماری یہ لسٹ ہے اس میں چار خواتین ہماری ہے میں نے اس پارٹی کو پرپورشن کے حساب سے دس سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے چار کی یہ لسٹ ہے وہ اگزاسٹ ہو گئی ہے اور چھے کی اس نے نئی لسٹ دینی ہے چھے خواتین مزید اس نے اپنی ڈالنی ہے یہ قانون کی پرووین بھی ہے اور قانون یہ کہتا ہے اب ایک پارٹی نے وہاں پہ کوئی لسٹ نہیں دی ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پارلیمنٹ میں جا بھی سکتا ہوں میرے ساتھ کوئی اطاعت کرے گا اور یہ تو ایفیکٹ بات ہے اس پہ تو کوئی دینائر نہیں ہے پیٹی آئی بھی ڈینائر نہیں کر رہی ان کو آخری وقت تا نہیں پتہ ہوا کہ انہوں نے کون سی پارٹی سے اطاعت کرنا ہے ٹھیک ایون انہوں نے کے پی کے میں بلیہ کا نشان بھی بات میں لیا گیا نا ان سے چوبیس دسمبر آخری ڈیٹ تھی بلیہ کا نشان ان سے جنوری میں لیا گیا تو وہ کیا کرتے دیکھیں وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ یہ یہ تو سرکمسٹانسیز ایسے بن گئے ان سے نشان لے کیا گیا پھر انہوں کو سبر نے نہیں دیا گیا یا کے بعد دیگرے فیصلے آتے گئے تو ان کا کوئی مطلب ہے آگے بن نہیں پا رہا تو کچھ بھی فائنلی انہوں نے ایک جائن کر لی پارٹی اب اس پارٹی کی یہ تو مطلب ہے ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے الیکشن کمیشنر کے اندر بھی انہوں کے وکیل کے بھی کہ وہاں پہ سنی اطاعت نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی اب اس میں اس law کی انٹرپٹیشن ضرورت ہے کہ اگر ایک پارٹی نے لسٹ جمع نہیں کرائی لیکن اس کے باوجود کسی انڈیپینڈنٹ میمبران نے اس پارٹی کو جائن کر لیا ہے تو پھر اگر آئین بھی کہتا ہے جی آپ تین دن کے اندر جائن کر سکتے ہیں ازاد ارکان ہیں انہوں نے ایک پارٹی جائن کر لی تو اس پارٹی کے جو پرپورشن کے لیے لسٹ بنے گی وہ کہاں پہ جائے گی ہاں یہ بڑا ہم نکتہ اڑھا ہے نا آپ نے یعنی چونکہ کئیس ہاں بڑا فرسٹ امپریشن کیس تو پھر الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کر سکتا ہے جب یہ معاملہ اریزی پہلی دفعہ ہوا بلکل ٹھیک یہ دیکھیں نا الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن تو کہتا ہے جی یہ سیٹیں ان کی بنتی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ اس ساتھ تک تو فیصلہ ٹھیک آ سکتا ہے کہ اس کی انٹرپٹیشن جائی ہے اگر سپریم کورٹ میں جائے آئی کورٹ میں کنسٹیشن جی کے ان کی سیٹیں بنتی ہیں نہیں اگر یہ سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ کہیں ریشنیلیٹی یا ریزنیبیلیٹی آتی ہے کہ آپ نے ایک دس ایم این اے تو ان کی پرپورشن سے دو سیٹیں بنتی ہیں تو ان کا اگر اسی نوے ایم این اے ہے تو ان کی سیٹیں بھی تو اتنی بننی چاہیے پھر وہ نئے نام دینے پڑیں گے وہ آپ کو ایکسپٹ کرنے پڑیں گے جنگری صاحب حیدر صاحب یہاں تو بڑا اچھا اچھے طریقے سے ایکسپین کر دیا جنگری صاحب نے اور آپ بھی اچھے سپین کر رہے تھے